بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سی ایس 506 ویب ڈیزائن این ڈیولپمنٹ کی لیکچر نمبر 5 میں آپ کو ویلکم لیکچر نمبر 5 میں ہم بات کریں گے انہیریٹنس کی انہیریٹنس کا ٹاپک ہم کلیئر کر چکے ہیں سی ایس 304 اوبجیکٹ اورینٹی پرگرامنگ کے اندر لیکن یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہیریٹنس کیا ہوتا ہے انہیریٹنس کا مطلب براست ہوتا ہے اس کو ایمٹیمنٹ کی سکھیا جاتا ہے اس آر ریلیشنشپ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا ریلیشنشپ اس آسے ایمٹیمنٹ ہوتا ہے یعنی اس ایمٹیمنٹی اس آر ریلیشنشپ اب اس پر اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے انہیریٹنس کے اندر کوڈ آپ کا سیو رہتا ہے آپ کو ریلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کلائنٹ کا دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو ریلائٹ کریں آپ اس کو رییوزی بیلیٹی میں کر سکتے یعنی رییوز کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو اچھا جاوہ کے اندر اب یہاں پر دو چیزوں اور سکر ہوا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوپر کلاس اور ڈیرائیو کلاس کی بات ہوئی ہے سوپر کلاسز آپ کے پاس کونسی ہوتی ہے جو پیرنٹ اور سب کلاسز ہوتی ہیں وہ سوپر کلاسز ہوتی ہیں ڈیرائیو کلاسز کونسی ہوتی ہیں ڈیرائیو کلاسز وہ ہوتی ہیں جو آپ کے پاس سب کلاسیز ہوتی ہیں یعنی سوپر کلاسیز کی جو سب کلاسیز ہیں وہ ڈیرائیو کلاسیز ہوتی ہیں تو یہاں پر دونوں کا ریفرنشیئٹ بتایا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز میں شارٹ کوسن میں بھی یہی ریپیٹ ہوتا ہے جاوہ کے جب سی ایس فائف سیرو سکس کے یا کوئی قویز ہو آپ لوگ کا یا پھر ایکزام دینے آپ جاتے ہو تو یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسن کی طرح سے یہ یوز ہوتا ہے اب ہم کرتے ہیں کمپیریزن ویچ سی پلس پلس دیکھیں کمپیریزن ہم نے لکٹر نمبر تھرن میں بھی سی پلس پلس کا کمپیریزن جاوہ کے ساتھ کیا تھا یہاں پر بھی ہم کمپیریزن سی پلس پلس کا جاوہ کے ساتھ کریں گے لیکن یہاں پر کس کی لنک سے کریں گے انہیریٹنس کے بطور انہیریٹنس ہم کمپیریزن کریں گے سی پیس پیس کے ساتھ جاوہ کا تو یاد رکھنا کہ جاوہ کے اندر جو انہریٹنس ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ اونلی ون انہریٹنس کو سپورٹ کرتا ہے یعنی ایک ہی انہریٹنس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر جاوہ کے اندر جتنے بھی فنکشن سے وہ بائی ڈیفولٹ کیا ہیں ویرچول فنکشن سے ٹھیک ہے اور جاوہ کے جو کلاسیز ہیں وہ کس کو انہریٹ کرتی ہیں اوبجیکٹس کو انہریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے دیدے یہ تین وہ important point ہیں جن کو آپ لوگ آپ کو use کر سکتے ہیں یعنی آپ کے exam میں آ سکتے ہیں mcqs میں بھی آ سکتے ہیں تو سب سے پہنا تھا کہ java sport کس کو کرتا ہے single inheritance کو کرتا ہے اس کے اندر virtual function by default use ہوتے ہیں سارے اور java کی جو classes ہیں وہ کس کو inherit کرتے ہیں object کو inherit کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے keyword super یہ جو keyword جو ہمارے پاس super word ہے اس کو ہم کون سا دوسرا word بول سکتے ہیں our written method بھی call کر سکتے ہیں اس کو نیکسٹ ہے ہمارے پاس using inheritance inheritance کو use کرتے ہوئے یہاں ایک program لیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پاس employee کو جو ہے وہ class رکھا گیا اور اس کی super classes اور سب classes کو explain کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو code دیکھنے اور سمجھنے سے نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ اس کی practice نہیں کروگی so next topic کی طرف ہم نے چلتے ہیں کہ next topic ہمارا کون سا ہے next ہمارا پاس object object کو ہم نے explain کیا ہے یہاں java کے اندر کہ object کیا ہے تو object کیا ہے java کی جو super classes ہیں object وہ اس کو بولا جاتا ہے یعنی top level پہ جو classes ہوں گی ہمارے پاس اس کو super class جو ہے اس کو object کہیں گے جاوا کے اندر ٹھیک ہے اللہ اللہ کہ ہمارے پاس جاوا کے already جو fixing libraries ہوتی ہوں وہ بھی ہو سکتی ہیں یا پھر user defined user جو class define کرتا ہے وہ کیا ہوگی super class ہوگی جس کو ہم object call کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا دیکھیں for user defined classes it is not necessary to mention the object class super class کہ جب ایک user define کرتا ہے class کو تو اس کو ضرور نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ یہ object class ہے super class ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کامسر آٹومیٹکلی جاوا نے خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں نیچے ڈائیگرام میں بھی ہمیں دکھایا گیا کہ یہ top پہ object ہے object کیا ہے ہمارے پاس super class پہ آیا ہے پھر employee ہے teacher اور manager جو ہے وہ employee کی کیا ہے سب classes ہیں ٹھیک ہے تو very simple آگے ہے polymorphism polymorphism کا concept بھی ہم CS 304 object oriented programming کے اندر clear کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اس کو شوٹی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ حصہ بن چکے ہیں تو polymorphism کا مطلب کیا ہے simply یہ multiple shapes ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دوسری الفاظ میں آپ کو multiple behaviors کو بہت سکتے ہیں کہ having a multiple behaviors کے پاس بہت سے behaviors ہوتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ہے کہ apparent class reference can point to the subclass object classes of is a relationship دیکھیں ہمارے پاس یہ یہ جو class ہے یہاں میں دیکھتے ہیں تمہیں ڈائیگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ employee ہے تو یہ is a relationship سے اس کی subclass بنی ہوئے teacher اور manager ان کے درمیان کونسا relation ہے is a relation ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ imply object ہے پھر teacher بھی object ہے manager بھی لیکن ان کے درمیان relation کونسا is a relationship ہے اب polymorphism method result in different action depending on the object being referred کیونکہ یہ different form میں اپنے result کو شو کروا سکتا ہے کس پہ depend کرتا ہے object پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے next one ہے code using polymorphism code کو use کرتے ہوئے آپ لو تو اب ہم دیکھتے ہیں code using polymorphism polymorphism کو use کرتے ہوئے جو ہے یعنی multiple behaviors کو use کرتے ہوئے کیا کیا گیا یہاں پر یہ code تیار کیا گیا ٹھیک ہے تو code کو ہم دیکھنے پڑھنے سے ہمیں نہیں سمجھ بھی آئے گا جب تک ہم اس کو خود practical ہی نہیں کریں گے پھر last one topic ہمارے پاس اس chapter کا type casting ٹھیک ہے most important topic ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ mcq اس کی type skill کے لیے بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ جو mcq اس کے علاوہ جو short questions بنتے ہیں اس کے لیے بھی important ہے اچھا type costing کیا ہوتا ہے تو دیکھیں ہاں پر ہمیں simple لفظوں بتائیں computer science type conversion type costing refers to changing entity of one data type to another data type one entity کو change کرے گا دوسری data type کے اندر ٹھیک ہے تو کیسے کرے گا وہ دو methods سے کرے گا first one ہے اس کا up casting second one ہے down casting اب up casting کیا ہے اور down casting کیا ہے تو دیکھیں میں آپ لوگ کو simple لفظوں میں بتائیں کہ up casting میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ smaller data کو data type کو جو ہے وہ change کرے گا یعنی smaller کو up up رکھے گا اور bigger کو کیا کرے گا ڈاؤن رکھے گا like int a equal 10 int double b equal تو اس نے integer کو double میں کیا یعنی integer جو smaller تھا اس کو top پہ رکھا اور double کو ڈاؤن رکھا اسی طرح اگر down casting کی بات کریں تو وہ کیا کرے گا اس نے کیا کرنا ہے اس نے double کو اوپر رکھنا ہے یعنی bigger data type کو اوپر رکھنا ہے اور smaller کو نہیں چاہیے یعنی یہ convert کیا کرتا ہے bigger کو smaller کے اندر convert کرتا ہے اور اس کا کام کیا ہے smaller کو bigger کے اندر ٹھیک ہے اور یہ bigger کو smaller یعنی bigger سے data کو smaller کے اندر change کرنا اور یہاں پر smaller سے data کو bigger کے اندر change کرنا تو یعنی up casting اور down casting بہت سیمپل سا ہے تو یہاں پر ہم definition میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں converting a smaller data type into a bigger one کہ small جو data type ہے اس کو bigger میں اس نے change کیا ہے ٹھیک ہے no lose of information یعنی یہ convert کرنے سے ہماری پاس کوئی information lose نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں primitive data type integer جو ہے وہ اس کو change کیا گیا double کے اندر اور اسی طرح اگر ہم down costing کی بات کریں تو یہاں پر کیا ہے converting a bigger data type into smaller one ٹھیک ہے تو یہ mcqs کے لحاظ سے most important ہے اچھا یہاں پر ان نے بتایا کہ یہاں پر possibility ہے کہ آپ information کو lose کریں کیونکہ ہم نے bigger کو smaller میں کیا ہے تو ظاہرہ information lose ہونے کا خطرہ بھی یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر موجود ہے خطرہ اور اس کے لئے آپ دیکھیں یہ ہم نے صرف primitive کی بات کی اب اگر ہم classes کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر employee new teacher جو ہے وہ up casting تھا اس کو down casting میں رکھ دیا گیا اور اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں classes کی بات کریں تو implied کو جو ہے وہ new teacher just new teacher کے اندر رکھا گیا ٹھیک ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ primitive up casting اور down casting کے اندر primitive بھی ہیں اور classes بھی ہیں ٹھیک ہے دونوں کو الگ الگ سے explain کیا گیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا 5 lecture امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی next ہم دیکھیں گے انشاءاللہ lecture number 6 اللہ حافظ مجھ گا